جنرل کمر جبیت باجوہ نے جاتے جاتے آخری وارننگ دے دی جناب اگر آپ غور کریں ان کی تقریر میں جو انہوں نے جی ایچ کیو میں کی ہے آج یوم دفاع پاکستان کی تقریب کے حوالے سے تو وہ تقریر کے اندر جو پیغام تھا وہ بہت ہی زیادہ واضح تھا اور ان کا یہ کہنا تھا اور جو میری سمجھ میں ہے جو میری ناکس رائے ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے آخری وارننگ دے دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب دی ہے گالان سن لیا تاجتان نے سن لیا آپ کے علقابات سن لیا مسٹر ایکس سن لیا مسٹر وائے سن لیا جناب میر جعفر سن لیا میر سادق سن لیا جانور سن لیا ہر ایک لفظ آپ کی طرف سے سن لیا لیکن ریسپونڈ نہیں کیا لیکن اس سے آگے اس سے آگے اب سبر کا امتحان نہ لیا جائے اور یہ پیغام ہے میری نظر میں یہ پیغام ہے اس وجہ سے کہ اب بھی اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ چیف آف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب پورے طریقے سے متحرک ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے خود ایک انٹرویو میں اس بات کا اطراف بھی کر لیا ہے کہ جناب میں اس وقت صدر عارف علوی سے رابطے میں ہوں پوچھا گیا جی رابطے میں تو اسی پیغام کس لی ہو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جو چیف آف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے والے سے جو سمری آنی ہے اس سمری کے لیے میں عارف علوی صاحب سے رابطے میں ہوں اور انہوں نے کہا جناب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جناب جب سمری آئے گی عارف علوی صاحب کے پاس تو وہ اس سمری پر مجھ سے مشورہ کریں گے اب یہ والی جو چیز ہے انفیکٹ یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہے اور اسی حوالے سے میں گزشتہ دو تین وی لاغز کے اندر آپ کو بار بار اسی بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ جناب اب بھی اس کپ کے ہونٹوں تک آنے میں بہت ہی زیادہ فاصلہ ہے اور اس کے اندر کچھ بھی اگر ایسا کوئی اقدام ہو گیا جس کے ذریعے ادارے کو اس بات کا احساس ہوا کہ جناب ہمارے آنے والے چیف کو یا ہمارے جانے والے چیف کو کسی بھی طریقے سے کوئی تنازع کے اندر الجھایا جا رہا ہے یا متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کسی بھی طریقے سے تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں یا اس سارے پروسس کے اوپر کوششن مارک لگایا جا رہا ہے اس کو منوپلیٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آج آرمی چیف یہ بات خود اپنی زبان سے ادا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پائین برداشت دے امتحان نہ لگو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم خاموش ہیں تو ہم کمزور ہو گئے ہیں یہ ان کا ایک پیغام ہے میری نظر میں کیونکہ خود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا انہوں نے کہا جناب جب آپ ملیشیس قسم کی کیمپین چلائی جا رہی تھی تو وسائل اور اختیار یہ آدمی چیف کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا جی وسائل اور اختیار ہونے کے باوجود ہم نے آپ کو کسی طرح کا کوئی ردعمل نہیں دیا کوئی جواب نہیں دیا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہی والی فوج ہوتی وہی والی اسٹیبلشمنٹ ہوتی جو اے پلٹیکل نہیں تھی تو انہوں نے لگ پتا جاندہ کہ کیا ہوتا رات و رات ہی رات و رات تو بڑی دور کی بات ہے سر سکسٹی منٹس سب کچھ بدل جانا تھا لیکن ان کا یہ معنی ہے کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں اس بات کا اظہار کر لیا تھا اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی اور اس کے اسی فیصلے کی اوپر ہم ابھی تک کاربند ہیں اور انشاءاللہ وہ مستقبل میں بھی اسی فیصلے کے اوپر کاربند رہا جائے گا اب یہ والی بات یہاں تک تو بڑی زبردست ہے لوجیکلی بھی بڑی درست ہے آئین کے مطابق بھی ہے جمہوریت پسندوں کے حوالے سے بھی بڑی پسندید ہے لیکن مصیبت اس جگہ پر آ کر یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگ وہ تمام شخصیات وہ تمام سیاسی جماعتیں وہ تمام سیاسی زومہ جو ہر وقت جمہوریت جمہوریت کی تسبیح کرتے ہیں وہ بھی اقتدار میں آنے کے لیے اسی در دولت پر دستخط کرتے ہیں اسی در دولت پر آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور انہی کو کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں نہیں پیجن ساڑی مدد کرو نہیں پیجن ساڑی مدد کرو اسی کرسی تھے بیانا ہے ہمیں کرسیوں کے جھوٹے بڑے پسند ہے کرسی کمدی بڑی مزے دیئے اس قسم کی یہ خواہشات ہیں پھر انہی خواہشات کے اردگرد ساری نیٹنگ کی جاتی ہے آرمی چیف کا بیان اور اگر عمران خان ان دونوں کی چیزوں کو اگر ہم یہ دونوں جو باتیں سامنے آرہی ہیں ان کو سامنے رکھیں تو آپ کے سامنے فیوچر کی ایک تشویشناک صورتحال سامنے آتی ہے میری نظر میں تشویشناک ہے کیونکہ ایک طرف سے یہ بات کہی جاری ہے کہ برداشت کا مزید امتحان نہ لو آخری وارننگ میری نظر کے اندر آخری وارننگ دی جاتی ہے دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عارف علیوی کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے پاس سمری آئے تو سب تو پہلے کاکہ منوفون کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کس نام کی سمری آئی ہے اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تم نے اس سمری پر دستخط کرنے ہے یا نہیں کرنے ان کی عمران خان صاحب کی بات کا یہی مفہوم نکلتا ہے ادروائیز اگر دیکھا جائے تو ایک آئینی پروسس جو ہے دیکھیں ایک پروسس ہے غیر روایتی یا سیاسی جس کے اندر کوئی بھی کسی کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قوائد اور آئین کے اندر بہت کلیرٹی کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح کی ڈیوییشن جو ہے وہ پرابلم کو کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو اثرات ہیں یقینی طور پر وہ پاکستان کے اس وقت کے پلٹیکل سسٹم کے اوپر آئیں گے جو قوائد ہیں اس کے مطابق چیزیں بڑی سمپل ہیں جی ایچ کیو پینل کا نام تجویز کرے گا اور وہ بھیجوا دے گا منسٹری آف ڈیفنس کو منسٹری آف ڈیفنس وہ جو پینل ہے اور اس کے ساتھ جو ڈوزیر ہیں اس کے مطابق ترکتی ہوئی ایک سمری بنائے گا اور وہ سمری بھیجوا دے گا وزیراعظم آفیس وزیراعظم آفیس اس سمری کے مطابق وزیراعظم کو بریف کرے گا وزیراعظم اگر چاہیں تو ان تمام امیدواروں سے مل لیں نہ چاہیں تو نہ ملیں اور اس میں سے جس کو وہ چاہیں وہ آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں اور جس کو وہ چاہیں وہ چیرمن جوائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی اس کو اپوائنٹ کر دیں اور اس کے مطابق سمری کے اندر یہ دونوں چیزوں پر ٹک مار کر کے اور ان کے ادھے لے کے دستخط کریں اور بھجوا دے ایوانے صدر ایوانے صدر اس کے بعد اس سمری کو منظور کر سکتا ہے اب اس پروسس کے اندر عمران خان کی انٹری کہیں نہیں بنتی بلکہ عمران خان صاحب خود اس بارے میں اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جناب نواز شریف کول اکیل لینڈ چلا گیا اور نواز شریف کا تو اس پروسس کے اندر کوئی آئینی رول ہی نہیں ہے تو پائنٹا ڈاکیڑا آئینی رول ہے وہ کہتے ہیں تو کون میں خامخواہ تو یہ بھی تو کون میں خامخواہ ہی والی سیچویشن ہے جہاں پر جانتے بوچتے ہوئے جہاں پر صاحب یہ والا اقدام کرتے ہوئے آگ سے کھیل رہے ہیں تو اس بات کہنے میں کسی طرح کی کوئی مجھے ہچ کچاہٹ نہیں ہے اب اس سیچویشن کے اندر جو چیف آف آمی سٹاف ہیں ان کا جاتے جاتے بلکہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنا الودائی خطاب کر رہا ہوں اور اگلے چند دن کے اندر پاکستان کے اندر نیا سپاہ سالار آ جائے گا اور اپنے چھ سال کے اندر جو جو انہوں نے کی انہوں نے فلمیں بھی چلائیں اپنی جو وہ کیا کہتے ہیں اچیفمنٹس کی کہ میرے دور میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا سلاب آیا کرون آیا پیسے آئے ڈونیشنز لی یا فلان کی وہ انہوں نے اپنی مکمل جو ہے وہ پروجیکشنز بھی کی پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو ہم نے اے پلٹیکل ہونے کا غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم اس پر قائم بھی ہیں اور نامناسب اور جارحانہ رویہ کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے ادم برداشت کی فضاء کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں سچا جمہوری کلچر چاہیے اب اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا جب انہوں نے سیاسی انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی صورتحال پر بھی میں بات کروں گا اور یہ ڈیلیبریٹ اٹیمٹ تھی ان کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو آر ٹی ایس جو تھا ریزلٹ ٹرانسفر سسٹم وہ بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد یہ الزام لگایا گیا کہ جناب یہ ایک سیاسی حکومت یہ ایک سیلیکٹڈ ہے اور اس کے بعد جب اسی دور کے اندر اس وقت کی آپوزیشن اور موجودہ حکومت نے ایک آئینی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو وہ والی حکومت جو سیلیکٹڈ تھی اس کو گھر بھیجا تو ان کے اوپر امپورٹڈ حکومت کا ٹیگ لگا دیا گیا اور دوسری بات جو انہوں نے کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پورے ملک کو ایک جلی اور سازشی بیانییں کو ہوا دے کر ہجان میں جو ہے وہ ہجانی کیفیت پیدا کی گئی جلی بیانیاں بنایا گیا اور اب اس جھوٹے بیانیے سے بھی راہ فرار اختیار کی جاری اور انہوں نے چنگیاں رکھ کے لائیں اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور بڑی کلیرٹی کے ساتھ لگائی ہیں اب جو ان کی تقریر کے اندر جو ایک نکتہ ہے جس پر میں ایک مصرہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ کو سنا ہوں گا وہ کہتے ہیں جی رند کے رند کے رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ سارا کچھ یہ چیز کر دی اور سعاد ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب مشرقی پاکستان کی جو الیدگی تھی یہ فوجی ناکامی نہیں تھی یہ ایک سیاسی ناکامی تھی ان کا یہ استدلال یقینی طور پر کسی نے کسی انفرمیشن کی بیس پر ہوگا لیکن سوال یہاں پر انفیکٹ جب آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو تاریخ کسی کو ماف نہیں کرتی تاریخ کو آپ جھٹلا نہیں سکتے یہ بات تو تیہ ہے کہ 1958 کے اندر پاکستان کے اندر جو جمہوری حکومت تھی یا جو سیاسی حکومت تھی اس کو ہٹا کر ایک فوجی حکومت آئی اور وہ 1958 سے لے کر 1971 یعنی مشرقی پاکستان کی الیدگی تک وہی فوجی حکومت موجود تھی سیاسی جماعتیں تو موجود نہیں تھی سیاست تو اس وقت جو فوجی حکومت تھی وہ کر رہی تھی اور لہٰذا یہ جو الزام ہے سیاسی جو لیڈرشپ ہے میرا خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا تاریخ سے ہٹ کے ہے اور یہ کمپیٹیبل نہیں بن رہی چیزیں دیکھیں وہ چیزیں آپ اس میں ملنی چاہیے دو جمع دو چار حسابی نکتے نگاہ سے بلکل کلیٹی کے ساتھ سامنے جانی چاہیے یہاں پر جو ہے انہوں نے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی ڈنڈی نہیں ڈنڈے ہی ماری ہے تھی اب وہ ڈنڈا مارا انہوں نے ٹھیک تھاک قسم کا اب اس کے بعد انہوں نے جو اپنا الودائی خطاب ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیا کہنے کا مطلب یہ جو بات ہے اس میں جو ایشو ہے میری نظر میں اگر یہ جو دونے چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کا خطاب اور عمران خان صاحب کا جو ردعمل ہے وہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ مانی خیز ہیں اور یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ الارمنگ ہیں میری نظر میں یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پولٹکس ہے اور ان کا جو پلٹیکل کیریئر ہے وہ انفیکٹ میری نظر میں صرف ایک نکتے پر بیس کرتا ہے صرف ایک نکتے پر بندہ اماندار ہے ٹھیک ہے جی بندہ اماندار ہے مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لیے ہائی مورل گراؤنڈز کو سیٹ کرتے ہیں اور باقی وہ تمام لیڈرشف جو ان مورل گراؤنڈز کے اوپر پورا نہیں اترتیں عمران خان صاحب کو وہ ان کو اپنے ساتھ ریٹ نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو جے یو آئی ہو یا اے این پی ہو وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کے نزدیک یہ سارے کے سارے چوڑ ڈاکو لٹیرے منی لانڈرر ہیں اور یہ جمہوری اصولوں کے اوپر عمل درامد نہیں کرتے اب چونکہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے جو مورل گراؤنڈز ہیں جو اخلاقی میارات ہیں وہ بہت زیادہ اوپر تیک کہیے ہوئے ہیں اور جب ہمیں نظر آتا ہے جب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب ان ہائی مورل گراؤنڈز کو بار بار کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر خود ان کے ہی ووٹر اور سپورٹرز کے لیے بہت بڑا جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ دھچکہ پہنچتا ہے اب جس طریقے سے عمران خان صاحب ابھی جب یہ والا پروسس شروع ہونے جا رہا تھا یعنی سپٹمبر اکٹوبر اور انہی دو مہینوں کے اندر عمران خان صاحب اور نومبر جہاں جہاں پر عمران خان صاحب نے جلسے کیے وہ فیصلہ بات سے سٹارٹ ہوئے اور اب تک آئے ہیں اس کے اندر انہوں نے بنیادی اعتراض ان کا یہ بنیادی اعتراض یہ تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ وہ بندہ کیسے کر سکتا ہے جس کے پاس یہ والا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے یعنی نواز شریف صاحب ان کا اور نام لیتے ہیں وہ نواز شریف صاحب عاصل عزرداری صاحب ملانہ والرمان ان کے وہ نام لیتے ہیں بلکہ تصویح کرنے ہیں ان کی اب عمران خان صاحب نے یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا اور ان کے بارے میں یہ کہا اور بات اگر دیکھا جائے تو آئین کے مطابق بلکل درست تھی کہ جناب اس پروسس کے اندر اس طرح کی کنسلٹیشن کا کسی بھی جگہ پر کوئی رول نہیں ہے کسی طرح کا کردار نہیں ہے پھر عمران خان صاحب آج کس بیس کے اوپر اپنے لیے اسی رول کو ڈیمانڈ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو میارات ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق اوپر نیچے ہوتے رہے تھے جو کام آج اس کی دن سے پہلے عمران خان صاحب غلط سمجھتے تھے آج اسی بات کو وہ درست سمجھتے ہیں کہ میرے لئے مشورہ کرنا ہے عارف علوی سمجھتے دستخط کرنے تو پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو عدالت نے ناہل کیا تو بھائیان آپ کی بھی ناہلی ابھی تک برقرار ہے کسی کوٹ آف لاؤ نے آپ کی ناہلی کو ختم نہیں کیا بے شک وہ ون ٹائم رہی لیکن ناہلی تو ہے اگر نواز شریف صاحب اس پروسس میں جو ہے مشورہ دینے میں ناہل ہیں تو آپ بھی اسی پروسس کے اندر مشورہ دینے میں اسی قانون کے تحت ناہل ہے اور اگر عارف علوی صاحب اس سارے پروسس میں عمران خان صاحب کو انوال کرنے کی کوشش کریں گے اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں رسمی طور پر یا غیر رسمی طور پر عمران خان صاحب کو اس کانسلٹیٹیو پروسس جو ان کا اب حق نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس حتمی فیصلہ آ چکا ہے وہ اس حتمی فیصلے کو رد کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے نظر سانی کیا کہہ کر لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے پاس جو سمری آئے وہ اس سمری کے اوپر وہ فون اٹھائیں اور عمران خان کو کہیں پیجن ہے نا آئیرن دستخط کراں کہ نہیں کرا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اور ایسا کرنا وہ بھی آئین سے معورہ اقدام ہوگا بلکل ویسے ہی جس طرح سے عمران خان صاحب کی ایڈوائیس پر صدر عارف علوی نے چھ سیکنڈ کے اندر ہی دستخط کر کے سمری کو اپروف کر کے سمری کو ڈیزولو کرنے کے آرڈر پاس کر دیئے تھے یہ ایک دوسرا غیرائنی عمل ہوگا لہٰذا یہ جو دونوں سچویشن ہیں یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو تناؤ ہے یہ اگر بڑھتا ہے تو پیغام آ چکا ہے وارننگ آ چکی ہے کہ جناب برداشت کا زیادہ امتحان مت لے ہمارا اب سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے اب اس کے بعد اگر کسی نے بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو جواب ملے گا اور ابھی بھی 29 نومبر تک باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور وہ رہیں گے لہٰذا عمران خان صاحب عرف الوی صاحب کو ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے اس وارننگ کو ذرا سنجیدگی سے لینا چاہیے اپنی ریگر ضرور اظہر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ